اسلام علیکم ملکم تو مائی چینل تنزیلہ کی چینلیٹ کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے چکن کے ریشہ دار شامی کباب بہت مزے کہ بنیں گے آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے پریشر ککر میں پریشر ککر میں بنا رہی ہیں آپ چاہے تو ویسے بھی بنا سکتے ہیں ایک کلو لیا ہے چکن بون لیس اور یہ ڈھائی کپ لیا ہے چنے کی دال اس کو دو گھنٹے پہلے میں نے پانی میں بھی ہو دیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کے باس ٹائم نہیں ہے تو آپ دال کو کرم پانی میں بھی ہو سکتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی ہوئیں گے تو وہ بہتر ہو جائے اور اسی لیے پریشر ککر میں میں بنا رہی ہوں اور ہم نے لیے ہیں سابت میں چلیے ہیں تقریباً پندرہ بیس سابت دھنیا لیا ہے 1 ٹی بل سپون کالی مچے لیے ہیں 1 ٹی سپون زیرہ لیا ہے 1 ٹی بل سپون کالی مچے لیے ہیں پیسی ہوئی 1 ٹی سپون نمک لیا ہے 2 ٹی سپون اور یہ ہے لال مچے یہ 2 ٹی بل سپون اور یہ پانچ ہے آپ لے لے ہری مچے اور یہ ہے لسن ادھرک کرش کیا ہوا دو ٹیبل سپون ہے اور گرم سالہ میں نے لیا تھا پسا ہوا گرم سالہ اب اس میں ہم میں نے چار کپ پانی ڈال لیا اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور پریشر کو بند کر کے ویٹ لگا کے ہم اس کو رکھ دیں گے فلیم پہ یہ فلیم پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے قریباً آدھا گھنٹا آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو کھول لیں گے یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد ویسل بچنے کے آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو کھول لیا تو دیکھیں یہ تھوڑا سا پانی ہے اب ہم ہائی فلیم پہ اس کو ڈرائی کر لیا ہے اور اب میں نے اس کو اچھا سا ٹھنڈا کر لیا ہے ٹھنڈا کر کے ہم نے اس کو چاپ پر میں چاپ نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس کو دوری میں کوٹنا ہے یہ پتھر کے اس سے ویٹ سے کیونکہ چاپر میں چاپ کریں گے تو وہ چکن ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے لیکن اس میں ریشادار رہتا ہے کیونکہ ہم نے ریشادار شامی کباب بنانے ہیں اب اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک پیاز لیے میں نے چاپ کر لیا اور ہری مرچے بھی باریک چاپ کر لیا اور دھنیا لیا ہے ایک پنچ اس میں ایک عدد انڈا ڈالیں گے انڈا ڈالنے سے یہ بہت کرسپی بنیں گے اس کی اوپر کیلئے جو ہوتی ہے وہ کرسپی بنتی ہے اب اس کو ہم نے تین سے چار منٹ اچھے سے مسل لینا ہے تاکہ ساری چیزیں اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہم نے جس سائز کا بنانا ہے شامی کباب اتنا ہم لیں گے بیٹر اور اسے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے گولڈ بال کو بنائیں گے اور پھر اس کو پریس کر کے ہم بنا لیں گے اس کا شامی کباب دیکھیں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا اب میں تھوڑا سا اور لے لیا اس میں مکس کر لیا بیٹر اب یہ دیکھیں اس طرح سے انگوٹھے کے ساتھ پریس کرتے جائیں گے تو وہ شیب بلکل گول بن جائے گی اور ہاتھوں پہ تھوڑا سا پانی لگا لیں گے پانی لگانے سے یہ ہوگا کہ شامی کباب کی شیب بہت اچھی اور سوفٹ سی بنیں گی اور بلکل نیٹ بنیں گی پانی لگا لیں ہاتھوں کو یا آئل لگا لیں کچھ بھی لگا لیں میں نے پانی لگایا دیکھیں ہمارے بہت پیارے ماشاءاللہ شامی کباب بن گئے ہیں اب ہم اس کو فرائے کریں گے فرائنگ پین میں آئل ڈال کے میں نے گرم کر لیا ہے فلیم آن کر دی ہے اب اس میں ہم ڈال لیں گے شامی کباب آئل گرم کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو کر لینا ہے میٹیم کیونکہ ہائی فلیم پہ تو جل جائیں گے بہت جلدی اس لئے ہم نے میٹیم فلیم پہ پکانے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد اس کی ہم نے سائیڈ چینج کر دی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا گولڈن براؤن کلرہ آگیا ہے نہ تو یہ اتنے سوفٹ ہے کہ تچ کرنے سے ٹوٹ جائیں اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہے یہ اندر سے بہت جوسی ہے اور بہت نرم بہت مزے کے شامی کباب بنے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئیں گے اب دوسری سائیڈ کو بھی ہم نے تین سے چار منٹ پکایا ہے اور ہم نے نکال لیا شامی کباب کو اب دو شامی کباب میں آپ کو انڈا لگا کے فرائی کر کے دکھاؤں گی آپ کو جیسے اچھا لگے بیسے آپ شامی کباب فرائی کر لیں جو انڈا لگا کے ہم فرائی کریں گے اس کی اوپر کی جو لیئر ہوگی سکین کی وہ سوفٹ بنے گی اور جو ہم نے انڈے کے بغیر فرائی کی ہیں وہ ہلکی سی کرسپی ہوگی جیسے آپ کو پسند دو آپ ایسے شامی کباب فرائی کر لیں یہ دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا سوفٹ اور اندر سے بہت جوسی ہم نے کھائے تھے تو بہت ہی جوسی شامی کباب بنے تھے اور بہت زیادہ ریشے دار شامی کباب بنے ہیں آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ میری ساری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی یہ دیکھیں میں آپ کو ایک شامی کباب توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا سوفٹ ہے اور کتنا ریشے دار ہے یہ دیکھیں اگر ہم چوپر میں کرتے تو اس طرح کے ریشنی بننے تھے اور ٹیسٹ بھی اس طرح بہت اچھا بنتا ہے چلیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ